عام طور پر پھلوں کو لے کر تاثر یہ ہے کہ شگر کے مریض کو پھلوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن یہ سراسر غلط ہے پھلوں کا استعمال شگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ کو ڈاکٹرز جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ پھل کے استعمال کرنے کا کہتے ہیں کہ پھل استعمال کیا کرو کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے گلائسیمک لوڈ اور دوسرا ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اگر کوئی چیز آپ کھاتے ہیں اور اس کے کھانے کے فوراں بعد اس سے گلوکوز نکل کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے فٹا فٹ تو اسے ہم کہتے ہیں اس خوراق کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے مطلب وہ جو ہی آپ کھاتے ہیں اوری طور پر شگر آپ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ ایک بسکٹ کھاتے ہیں تو بسکٹ کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ اپنی شگر چیک کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ بسکٹ کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے جو ہی آپ بسکٹ کھاتے ہیں وہ فوری طور پر حضم ہوتا ہے اس سے گلوکوز نکل کے خون کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر آپ کی شگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی نسبت اگر آپ کوئی سبزی کھاتے ہیں پر ایکزامپل آپ کھیرہ کھاتے ہیں تو کھیرہ کھانے کے آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ اپنی شگر چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شگر زیادہ نہیں ہوئی تھوڑی اسی زیادہ ہوگی اس کی کیا وجہ ہے کھیرے کو حضم کر کے گلوکوز اتنا زیادہ نکلائی نہیں ہے دوسرا پوائنٹ گلائسیمک لوڈ ہے گلائسیمک لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوراک کے اندر کتنا گلوکوز موجود ہے چاہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ کرے چاہے وہ ایک دھم سے زیادہ کر دے جو گلائسیمک لوڈ ہوتا اس کا سمپل ہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوراک کے اندر کتنا گلوکوز شامل ہے اور وہ آپ کو کتنا گلوکوز دے سکتی ہے اب کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے جس میں سے گلوکوز آہستہ آہستہ نکل کر خون کے اندر جاتا ہے کیسے آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھانے کے فوراں بعد آپ کی شگر اوپر نہیں ہوتی لیکن کنسسٹنٹلی کیونکہ روٹی آہستہ آہستہ جذب ہو رہی ہوتی ہے اس سے گلوکوز جذب ہو رہا ہوتا ہے لیکن شگر آہستہ آہستہ آپ کی بڑھتی جاتی ہے اسے ہی کہتے ہیں اس کا گلائسیمک لوڈ زیادہ ہے تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جتنے بھی فروٹس ہیں ان میں سے زیادہ تر فروٹس زیادہ تر پھل ان کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے اور گلائسیمک لوڈ بھی کم ہوتا ہے جتنی بھی خوراک جس کا گلائسیمک انڈیکس پچپن سے کم ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ شگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں اور گلائسیمک لوڈ آئیڈیل تو یہ ہے کہ دس سے کم جس کا گلائسیمک لوڈ ہو وہ شگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے فروٹ ایسے ہیں جن کا گلائسیمک لوڈ دس سے کم ہے آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسے فروٹس بتاتا ہوں پھل بتاتا ہوں جن کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہے اور گلائسیمک لوڈ بھی کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شگر کے مریض ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے لیے کلیر کر دوں کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر شگر موجود ہے گلوکوز موجود ہے اس کا زیادہ استعمال شگر کے مریض کے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے فروٹ کا پھل کا استعمال کریں لیکن موت دلو کے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا تھوڑا بہت آپ استعمال کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے چکوترا جس کو گریپ فروٹ کہتے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی بہت کم ہے اور گلائسیمک لوڈ بھی بہت کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شگر کے مریض اس کو کھا سکتے ہیں بغیر اپنی شگر کو زیادہ کیے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کے اندر ویٹامن سی موجود ہوتا ہے ویٹامن سی آپ کے جسم میں بہت سارے کام کرواتا ہے ایک تو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے مطلب آپ کے جسم کے اندر سوزش کو کم کرتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ آپ کی سکن کو آپ کی جلد کو ہیلتھی رکھتا ہے آپ کے چہرے کی جلد کو شاش بشاش رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ خون کو جمانے کے لیے بھی ہیلپ فول ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے خون کو جمنے کی ضرورت ہوتی ہے پار اگزامپل کہیں پہ کٹ لگ جائے تو وہاں پہ خون نے جمنا ہوتا ہے جلد تو اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے دوسرے نمبر پہ گریپ فروٹ کے اندر فائبرز بہت اچھی مقدار میں ہوتے ہیں فائبرز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جذب تو نہیں ہوتی حضم بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کی آنتوں کے لیے بہت زبردست ہوتی ہیں آپ کی خوراک کے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے جس نے آپ کے کولیسٹرول کو زیادہ کرنا ہے اور آپ کو دل کی بیماریوں کے قریب کرنا ہے اس کو کم کرتے ہیں تو فائبرز کا جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے وہ آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا تو اس میں فائبرز اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو گریپ فروٹ آپ کے لیے ایک زبردست پھل ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ چیریز ہیں چیریز کا گلائیسیمک انڈیکس بھی بہت کام ہوتا ہے بائیس گلائیسیمک انڈیکس ہوتا ہے اور گلائیسیمک لوڈ بھی ان کا کام ہوتا ہے چار گلائیسیمک لوڈ ہوتا ہے چیریز کا تو چیریز آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو کلو کھا جانی ہے کوئی ایک مٹھی بر چیریز آپ کے لیے بہت ہوں گی اب چیریز کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں مطلب انسولین اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہے تیسرے نمبر پہ ایوکاڈو ہے ایوکاڈو ایک ایسا فروٹ ہے جو پاکستان میں اتنا زیادہ کامن نہیں ہے لیکن ایوکاڈو ایک بہت زبردست فروٹ ہے اس کا ذائقہ بہت میٹھا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کی برمار ہوتی ہے آپ کی شگر کو یہ زیادہ نہیں کرتا اس کے اندر فائبرز بڑی اچھی مقدار میں ہوتے ہیں اور فیٹ جو اچھی فیٹ ہوتی ہے جو آپ کے کولیسٹرول کو بہتر کرتی ہے جو اچھا کولیسٹرول ہوتا اس کو زیادہ کرتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو ایوکاڈو ایک اچھا آپشن ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی دسترس میں ہے تو ایوکاڈو کا استعمال آپ ضرور کریں چوتھے نمبر پہ سیب ہے سیب کا گلایسیمیک انڈیکس 38 ہوتا ہے اور گلایسیمیک لوڈ 5 کے قریب ہوتا ہے سیب بھی آپ کی شگر کو بہت زیادہ نہیں کرتا ہاں اگر آپ دو تین سیب کھا جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی شگر زیادہ ہوگی لیکن آدھا سیب یا ایک سیب آپ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ورزش کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ سیب کے اندر صرف گلوکوز نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ویٹامنز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں فائبرز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کو بہت زبردست کر دیتے ہیں پانچویں نمبر پہ آلو بہارہ ہے آلو بہارے کا گلایسیمیک انڈیکس 39 ہوتا ہے جو کہ برداشت کے قابل ہے اور گلایسیمیک لوڈ بھی پانچ ہوتا ہے اس لیے آپ آلو بہارہ کھا سکتے ہیں اس میں بھی انٹی آکسیڈنٹس جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں ان سب میں ویٹامنز بے شمار ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں فائبرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو پلمز کا استعمال آلو بہارے کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں آخر پہ ٹماتر کا میں ضرور ذکر کروں گا ٹماتر کو بہت سارے لوگ فروٹ نہیں مانتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شگر کے مریض کو اسے بھی فروٹ ماننا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کا گلایسیمیک انڈیکس بھی بہت کم ہوتا ہے وہ آپ کی شگر بھی نہیں زیادہ کرتا اور اس کے اندر بے شمار ویٹامنز اور منرلز بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو ٹماتر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں ٹماتر کے اندر آکسیلیٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں اس لیے بہت زیادہ ٹماتر نہیں کھانے لیکن ٹماتر کا مارڈریٹ استعمال دیفینٹلی شگر کے مریض کر سکتے ہیں تو یہ ہے کچھ فروٹس یہ کچھ میں نے منشن کی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جب بھی آپ فروٹ کھائیں یا کوئی ایسی نئی چیز کھائیں جس کے اندر شگر ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اپنے شگر لیولز ضرور چیک کریں اگر شگر لیولز زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو جتنا بھی آپ فروٹ کھا رہے ہیں اس سے کم کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے شگر لیولز نہیں زیادہ ہو رہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اور ورزش کو اپنا شعار بنائیں دمائیوں کے ساتھ ہمیشہ کمپلائنس شو کریں مطلب ریگولرلی اپنی دمائیاں استعمال کریں اور ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں آپ لوگوں کی شگر کنٹرول میں رہے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شگر سے چھٹکارہ حاصل کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں شکریہ